موسیقی 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 جو سینایٹر صاحب پوائنٹ وریس کرتے ہیں اگر جیجز کی افیلیشنز پولٹیکل پارٹیز کے حوالے سے پی ایم ایلن سے easiest اس میں کیا کہیں گے آپ یہ ہماری بہت لمبی اسٹری ہے اس میں نائنٹیز میں بھی آپ جائیں تو اب میں ان کو تو شاید Jacirage معلومہ کے نہیں تو یا ہیان تک پتہ ہے کہ زرداری صاحب نے جب سجاد علی شاہ صاحب کو انگیج کیا تھا چیف جسیس تو کیا ہوا اعترار آسل صاحب ساتھ تھے کیا ڈائلگ ہوئے کیا اس تفصیل میں جائے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کے مطابق اگر کوئی ویلیڈ اوڈجیکشن ہے تو ویلیڈ ایمیڈنس ہے تو وہ ہمارا سب کا فرض بنتا ہے ہماری محیط صاحب اب کوشش یہ ہے کمیٹی میں بھی اور ویسے بھی ایسے قوم ہونی چاہیے کہ ایسی سینئر جو جوڈیشری ہے اگر آپ نے واقعی عدلیہ کو ازاد کرنا ہے تو ٹرانسپرینسی ہونی چاہیے شفاف نظام ہونا چاہیے ڈرسپیشن اس میں کسی کی نہیں ہونی چاہیے منوپلی کسی کی نہیں ہونی چاہیے ایک انسیچوشنلائز ایک سسٹم ہونا جی جس کا دہت سپیرے جوڈیشی کے ججز کو پوائنٹ کیا جائے ٹرانسپرینٹ ہو اور میرٹ پہ ہو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ بہت نبی ہے جیسے میں نے دار صاحب آپ یہ کہیں گے کہ چارٹر آف ڈیموکرسی میں دو ہزار چھے میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جو دونوں جماعتوں کے درمیان فیصلے ہوئے تھے کہ اس طرح سے ریکمینڈیشن ہوگی اس طرح سے ٹرانسپرینٹ طریقے سے ان کی اپوائنٹمنٹ ہوگی سینٹ کی کمیٹیز ہوں گی اس کی طرف جانے کا اب کوئی چانس ہمیں لگتا ہے بلکل اسی جوڈیشی اور پرنچل اٹانومی پہ ہی آج کر جو آئینی کمیٹی ہے کام کر رہی ہے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی جماعت سینٹ یا نیشنل سمبلی میں وہ اس پر ریپیزنٹڈ ہے اس پر چھپیس ممبر جو کام کر رہے ہیں اور وہاں کنسنسیز کریئٹ کیا جا رہا ہے اگر ہم یہ دونوں پارٹیز کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر اس میں ہمیں کچھ گیو ان ٹیک بھی کرنا پڑے تو ہمیں یہ نظام کو لانا چاہیے اور جوڈیشل اپوائنمنٹ سسٹم ہمیں انٹریڈیوز کرنا چاہیے اور اس کی ایک بڑی ٹرانسپرینسی اور ڈسپیشن فری ایک ہمارا سسٹم میرٹیڈ ہو تو میں سمجھ دوں کہ لٹس لک فورڈ اور ہمیں اس کو کوشش کریں اللہ کرے کہ یہ ہو جائے کیونکہ ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ پیس میل کر لیتے لیکن وہ پیپلز پارٹی نہیں مانی اور آج ہم نے سال ہمارا گزر گیا چلیں اللہ کرے کہ اب ہم اس کو کر لیں دار صاحب میرے ساتھ رہی حروم صاحب دار صاحب بڑے ابھی بھی ہوپ فول ہے لیکن جو ان دونوں جماعتوں کے اب تعلقات ہو گئے ہیں گزرشتہ تین سار دنوں میں آپ کو لگتا ہے یہ چارٹر او ڈیموکرسی بھی بہت زلدی کوئی کوئی کوپریٹ وارہ کر پائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ یہ ابھی گیپ کچھ کم کیا جا سکتا ہے اپرچونٹی پیدا ہوئی کمینکیشن کا کمینکیشن کا گیپ بھی سارے معاملے میں ایک بڑا مسئلہ رہا ہے جس کی وجہ کیو جسٹس کو جانا پڑا اگر چاہیں تو اب بہتری کی طرف جا سکتے ہیں پھر ایک اپرچونٹی پیدا ہوئی ہے بہت چار دنوں میں تو ان کے تعلقات میں بہت مارا دھاری ہوگی ہے نہیں لیکن آپ جب ہی جان کم ہوتا ہے نا وہ فطری طور پر جب طوفان چلتا ہے تو آدمی کے اندازے فکر پر اس کے مصبت اثرات آتے ہیں ٹینشن سے لوگ نکلے ہیں چاہیں تو بہتر بنا سکتے ہیں آپ دیکھئے اس میں دو تین پہلو ایک تو یہ کہ عادت آسانی سے بدلتی نہیں ہے اور عساق دار صاحب جو باتیں کر رہے اصولی طور پر تو وہ سب درست ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا کہ آتے نہیں بدلتی ہیں پہاڑ ٹل سکتا ہے اب سب کے موں کو خون لگا ہوا ہے پیسے یہ نجاز بنتے رہے ہیں منمانی کی یہ عادی ہیں میں پھر کہتا ہوں محمد علی جناہ کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دستور کی خوشدلی سے مکمل طور پر پابندی کی ہو کسی حق پرانے کبھی ایسا نہیں ہوا لیکن اب ہم وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں آج پرائیم نیسٹر نے بڑی اہم بات کہی ہے کہ اب ہم اداروں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کا موقع ہمیں مل گیا ہے اب کر لیں ماضی کو ٹھیک ہے تجزیہ کرنے کے لیے ماضی کو یاد کرنا چاہیے لیکن رسول اللہ نے کہا کہ جہاں سے آیا کاش شروع ہوتا ہے وہیں سے شیطنت شروع ہوتی ہے ماضی پر ہویا ہے نہیں جانا آپ نے اس میں بڑی لارڈ ہارٹڈنس دکھائی یہ تو آپ نے کنسیڈ کر لیا کہ جو حقیقت تھی اس کو تسلیم کر لیا گیا اس پوائنٹ سے آگے بلڈ اپ کیسے ہوگا آپ کے اور پی ایم ایل 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 کے درمیان چارٹر اور ڈیموکرسی گروہ میں جوڑیشل اپوائنٹمنٹس کی میں بات کر رہا ہوں جس کا ابھی دونوں جماعتیں لازم الملزوم ہیں میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اس کا پہلا یوٹرن وہاں تھا جب آصف زرداری صاحب نے جیل کے اندر بے انتہا مقدمات کس کے دور میں بنے تھے میرے دور میں تو بنی نہیں تھے میاں صاحب کے دور میں بنے تھے بعد میں اس کو انہوں نے عیدہ بھی کیا اور سیپور رحمان نے بھی یہ چیز بانی تو پھولوں کا گلدستہ بھیجنا سب سے پہلا یوٹرن تھا جو نہ آپ سمجھ سکتے تھے نہ میں سمجھ سکتا تھا لیکن آج کے اگر تناظر میں دیکھا جائے تو وہ سمجھ میں آ رہا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ محمد علی جنہ کے بے شک بات کوئی سیاست دھن نہ کر سکا لیکن جتنے بھی آمیر آئے اس میں کہیں پر بھی حارون رشید صاحب نے یہ آوازی آگ بلندی نہیں کی جو آج کر رہے اگر اس دور میں آوازی آگ بلندی ہوتی ہوتی نہیں ذاتی معاملہ میں آپ بھی تو آ رہے نا نہیں ذاتی معاملہ میں آپ بھی تو آ رہے نا میں تو عمومی بات کروں کبھی نہیں کی رہنے آواز ہے مشرف دور میں آپ مجھے ایک شیٹمنٹ دکھا دیں مشرف کے ساتھ پہلا جگڑا میرا ہوا میرا جگڑا ہوا اور ٹیلی وین پہ ہوا اور لائی پروگرام میں ہوا اور مشرف نے کہا میں اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا میں نے کہا تم کوئی کلوپیٹرہ ہو جس کی میں شکل دیکھنا چاہتا ہوں اور میرے داخلہ زیاو لگ کے زمانے میں اگر ایک فکرہ میں نے زیاو لگ کے حق میں لکھا ہو آپ کیا بات کر رہے ہیں میں جائز بات کروں میں عمروں کے ساتھ تھا عمروں کے ساتھ اب زلکان جی بھٹو تو عوام نے ثابت کیا اس کو ان کو بھی عوام نے اللہ کا فیصلہ تو نہیں یہ عوام کا فیصلہ تو کس کا فیصلہ خلق خدا کون ہے پھر اسلام میں خلق خدا کا کونسپٹ کیا ہے اس پہ بیس کروں جی بسم اللہ بسم اللہ ان کو خلق خدا کا میں تصور بتا دوں 30 سیکنڈ میرے پاس مطبخالی ہیں خلق خدا کا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے دنیا کی کسی بھی عدالت میں جا کے آپ دیکھیں اور دنیا کی عدالت کے اندر کہا جاتا ہے کہ الزام کی نویت میں جو کسی کو مجرم ثابت کرے وہ منافق ہوتا ہے اتنی تاریخ کے اندر آپ بیٹھے رہے آج تک اس پہ گیرہ سال میں جس پہ کیس نہیں ثابت ہو سکا آپ اس کو متواتر پیسوں کے الزامات میں دولتی ہو تو خلق خدا نے اس کو منتخب کر کے آپ کے اوپر سانیر صاحب ٹائم ایکچولی ختم ہو گیا خلق خدا نے کلندری موچڑا گیتے ہیں ہماری زبان میں سانیر صاحب ٹائم ختم ہو چکا ہے اس پہ ایک سیپرٹ پروگرم ہونا چاہیے سانیر صاحب آپ کا اور سانیر اشاق دار صاحب کا ناظرین آپ نے دیکھا ہے آج کا دن جوڈیشری کی ایسرٹیو انڈیپنڈنٹ جوڈیشری کے لیے پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت ہی اہم دن ہے لیکن بہت سے نئے سوالات بھی پیدا ہو رہے ہیں اور پاکستان کے عوام جو ڈیموکرسی کا انتظار کر رہے ہیں وہ سوال پوچھتے ہوں گے عمرے دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں دیکھتے رہیے بہتر سے بہتر ترجیہ کے لیے دنیا جوڈے بہت شکریہ